موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امین ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آپ کی دوست کی فتناز تو دوستو سات رنگی ویڈیو میں خوش شام دید ہیں آپ کو پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے رمضان المبارک آنے والا ہے ہمیں بہت دھم دھم سے دیاری کرنی چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میں آپ اچھے سے نماز پڑھیں گے روزے رکھیں گے ہم سب مل کے رکھیں گے روزے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی اور چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو لے کر آؤں تاکہ آپ لوگوں کا جو ٹائم ہیں وہ بھی زائے نہ ہو اور یہ ویڈیو جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بہت کام بھی آسکے اور دوستو میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ بالکل جو ہے کام کرنے والی ہو اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے ایسی چیز لے کر آتی ہوں جو کام کرتی ہے تو دوستو میری اچھی سے اچھی اور بہترین ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمیں سسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو آج ہماری ویڈیو ہے دشمنوں کو زیر کرنا تو دوستو دشمن جو ہیں وہ ایک طریقے کے نہیں ہوتے بہت سارے طریقوں کے ہوتے ہیں کچھ آپ کے دشمن ہیں کسی طرح کے کچھ کسی طرح کے کچھ ذاتی دشمنی ہے کچھ مہاولیاتی دشمنی ہے کچھ رسوا کرتے ہیں عزت کے دشمن ہیں کچھ خوار کرتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کیلئے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو بہت چھوٹا ہے اور آپ کو کچھ مہنہ نہیں صرف پانچ منٹ آپ نے کام کرنا ہے صرف پانچ منٹ کا وظیفہ ہے لیکن آپ یقین جانیں آپ کے دشمن زلیل اور خوار ہوں گے اتنا تو انہوں نے آپ کو زلیل خوار نہیں کیا ہوگا جتنا وہ رب کائنات کی جانب سے خود بخود ہو جائیں گے تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی جانب آپ کو کرنا کیا ہے پہلی بات دوستو شرط یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کیلئے نماز جو ہے وہ پانچ وقت پڑھنے ہیں جی ہاں آپ کو اپنا فرض جو ہے وہ پورا کرنا ہے اور رمضان مبارک میں تو ویسے بھی وظیفہ جو ہے وہ فوراں قبول ہو جاتا ہے اگر سچی نیت سے کیا جائے تو دوستو اس میں یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے تنگ ہیں اگر واقعی آپ کے دشمن آپ کو زلیل و خوار کر رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پھر کریں آپ صحیح کام کے لئے یہ وظیفہ استعمال کریں غلط کے لئے نہیں تو دوستو وظیفہ یہی کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو صرف دورکات نماز ادا کرنی ہے دن میں یا رات کوئی شاہ کی نماز کے بعد یا دن کو زہر کی نماز کے بعد آپ کو دورکات نماز ادا کرنی ہے دورکات نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو ایک سو دفعہ پڑھنا ہے القادیرو سو دفعہ پڑھنا ہے القادیرو تو دوستو آپ یہ سو دفعہ تسبیح کریں آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے دشمن خود بخود ظلیل و خوار ہو جائیں گے آپ کو یہ بہت دنوں تک نہیں کرنا آپ کو صرف ایک ہی بار کرنا ہے آپ کو آسان لگے آپ دوسرے دن بھی کر لیجئے تیسرے دن بھی کر لیجئے آپ سات دن تک بھی کر سکتے ہیں تب بھی اس میں وہی عمل ہوگا آپ ایک دن کریں تب بھی آپ کو آپ کے دشمن ظلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو یہ بہت چھوٹا وظیفہ ہے لیکن یہ میرے پروردگار کا بہت بڑا نام ہے اس کا اثر جو ہے وہ بہت بڑا ہے دوستو اسے کیجئے کر کے دیکھئے اس میں طاقت ہے اس میں سچائی ہے قدرت ہے میرے پروردگار کی آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی آپ کے دشمن ظلیل و خوار ہوں گے تو دوستو اسے ضرور کیجئے گا دوستو خوش رہیے اور دوستو کو خوش رکھیے اسے بہت 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 بڑا ہے اگل میں اسے ضروران انہ Hepat Kelsey اسے ضروران اسے ضرور